یہ گوبی کا پودا ہے جس کی اوپر آپ کو ییلو ییلو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی تیتلی کے انڈے ہیں تو تیتلی جو ہے وہ اس طریقے سے پتوں کی اوپر آکے انڈے لگا جاتی ہے اور اب ان انڈوں سے کچھ دنوں میں سونڈیاں بنیں گی جو کہ پودوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اور پودوں کے پتوں کو وہ کھاتی ہیں تو ہوفیلی میں آپ کو پھر دکھاؤں گا جب ان میں سے سونڈیاں بننے کا عمل سٹارٹ ہوگا دیکھئے ویورز جو انڈے تھے تیتلی کے اس میں سے ابھی سونڈیاں پیدا ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سی سونڈیاں چھوٹی چھوٹی یہ کٹھی پیدا ہوئی ہیں سونڈیوں کے بچے تو اب کچھ دنوں میں یہ دیکھئے گا کہ پتے کے کھانا شروع کر دیں گی پتے کو اور ساتھ ساتھ یہ پھیلنا بھی شروع کر دیں گی پودے کی دوسرے پتوں کی طرف بھی اور جیسے جیسے یہ پتے کھاتی جاتی ہیں ویسے ویسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہیں اور پودے کو مزید نقصان یہ پھر اس طرح سے کرتی رہتی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی آگے کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ویورز سونڈیاں نے پتوں کو کھانا شروع کر دیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتوں کا انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھئے نقصان کرنا شروع کر دیا ہے تو اس طریقے سے اب یہ پتے کھاتی جائیں گی اور جیسے جیسے یہ سونڈیاں پتے کھائیں گی تو ویسے ویسے ان کی صحت بنتی جائے گی اور یہ بڑی ہوتی جائیں گی اور پھر یہ باقی پتوں پہ بھی پھیلنا شروع کر دیں گی سونڈیاں ابھی کافی سائز میں بڑی ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پتہ تھا اس کو کتنا زیادہ یہ کھا گئی ہیں اور کتنا زیادہ انہوں نے خراب کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ ساری سونڈیاں سائز میں یہ دن بہ دن بڑی ہوتی جا رہی ہیں کچھ یہاں پہ بھی ہیں تو اب میں سوچ رہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ میرے سارے پودے کا ہی نقصان کرنا شروع کر دیں تو مجھے انہیں یہاں سے ہٹا دینا چاہیے تو میں سوچ رہوں کہ یہ پتہ جو ہے اب میں یہاں سے توڑ دوں گا تو میں نے افیکٹڈ پتہ جو تھا وہ پودے سے توڑ لیا ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ سنڈیاں جو ہے پودے کی ابھی نجلی سائیڈ پہ آ گئی ہیں تو سنڈیاں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ موسم کی جو شدت ہے اس سے بچنے کے لیے پتے کی جو بیک سائیڈ ہے اس پہ چلی جاتی ہیں اس طریقے سے یہ پتے کھاتی جاتی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ انہوں نے کافی سارا جو پتے کا ہے وہ نقصان کیا ہے اور جب یہ تھوڑا سے اور دن گزریں گے تو یہ باقی پتوں پہ بھی اس طرح سے یہ پھیل جائیں گی اور پھر پودے کو یہ کافی نقصان کرتی ہیں اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فروٹ بن رہا ہوتا ہے جو پھول اندر بن رہا ہوتا ہے گوبی کا یا بند گوبی جو بن رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ بھی یہ کافی نقصان جو ہے وہ کر سکتی ہیں تو یہ تھا ویورز تیتلی کا کمال بزہر ایک خوبصورت نظر آنے والی چیز تیتلی جو ہے وہ اس طرح سے کتنی نقصان دے ہے گارڈننگ کے لیے اور تیتلی جب آپ کے گارڈن میں آئے ویسے تو وہ دیکھنے میں تو پیاری لگتی ہے لیکن وہ اگر انڈے یہاں پہ اپنے گارڈن میں دے جائے تو پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار سنڈیاں جو ہے وہ آپ کے گارڈن میں پیدا ہونے والی ہیں تو ان سے ضرور بچ کے رہیے گا اور اپنے گھر میں اچھے اچھے پلانٹس گرو کرتے رہیے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر اوفیل بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی